السلام علیکم مومنین مزید اسلامیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں شکریہ یہ نیت کیا ہے خدا کی قسم یہ نیت ہی ہے جو اس پورے وجود انسانی میں جوہری طاقت رکھتی ہے یہ نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے جوہری طاقت جوہری طاقت اس پورے وجود انسانی میں اس کی نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے اسی لئے نیت اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت میں یہ جو نیت ہے یہ عرض کر دوں میں کہ نماز کی بطور خاص زبان سے نیت کرنا مکروح ہے مطلوب نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے مگر مطلوب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں بات آگئی تو عرض کرتا چل رہا ہوں کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی ادا واجب قربطن اللہ یہ الفاظ یہ عبارت یہ سنٹنس یہ جملہ زبان سے کہنا ضروری نہیں آئے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ شریعت کہتی ہے کہ نہ کہو تو بہتر ہے چونکہ جس چیز کا جو کام ہے اسی کو وہ کام کرنا چاہیے نیت کرنا زبان کا کام نہیں دل کا کام ہے واضح ہے دیکھنا کس کا کام ہے آنک کا سونگنا کس کا کام ہے ناکوں کا زبان کا کیا کام ہے پڑھنا اور دل کا کیا کام ہے نیت یہ نیت ہے جوہری جوہری طاقت انسان کی چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کی دے دوں یہ جوہری طاقت اور نوری طاقت اور ریز کی کرشمت سازیاں اس دور میں تو بہت آمیں علاج ہو جاتا ہے ریز سے پہلے آپریشن ہوتا تھا اب ریز سے ہو جاتا ہے بہت سا علاج ہے نا آپ کے نیت کی ریز کی ذرا خصوصیت دیکھئے ایک ہی جملہ ہوتا ہے ایک جملہ کوئی آپ کسی کو دیکھیں اور اس نیت سے وہ جملہ کہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک مزاہ ہے یہ شخص مزاہ سن کے خوش ہو جائے اس کے دل میں مسررت پیدا ہو جائے اور وہی جملہ ہے الفاظ نہیں بدلے ترکیب نہیں بدلی سینٹنس نہیں چینج کیا سیم سینٹنس آپ نے دوسرے صاحب کی طرف رخ کر کے کہا اور اس نیت سے کہا کہ ان کو ٹھیس پہنچے اور تنز ہو ورڈز سینٹنس سین کمپوزیشن سین نہوی ترکیب وہی ہے الفاظ وہی ہیں جملہ وہی ہے نیت تھی کہ ان کا دل خوش ہو تو یقیناً ان کا دل خوش ہوگا نیت تھی کہ ان کے دل کو رنج پہنچے تو رنج پہنچے گا یہ الفاظ نے نہیں رنج پہنچایا آپ کی نیت نے رنج پہنچایا یہ وہ چھوٹا سا تجربہ ہے جو میں نے اس لئے ارس کیا کہ جس کا جب جی چاہے کر لے یہ وہ تجربہ ہے کہ جس کا جب جی چاہے یہ تجربہ کر لے زندگی کا تجربہ ہے روزمرہ کا تجربہ ہے کسی خاص پرٹیکورل لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیبوریٹری میں تجربہ گاہ میں آزمائش گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نیت ہے انسان کی جوہری قوت یعنی آپ نے ان کا دل پکڑ کے مسوسہ تھوڑی اس پر چھوڑی تھوڑی چلائی نیزہ تھوڑی آپ نے پیوست کر دیا جملہ تھا جو جا کے پیوست ہوا پیوست کیوں ہوا نیت تھی پیوست کرنے کی وہی جملہ تھا ان کے دل پہ جا کے اس نے مرہم کا کام کیا جس نے وہاں دل زخمی کیا اس نے یہاں مرہم کا کام کیسے کیا اس لیے کہ نیت تھی کہ ان کے غم قائند مال ہو جائے اب آپ اپنی نیت کی اہمیت سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ کے روز مرہ کے کاموں میں نیت کی جوہری تاثیر کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں ارے بھئی جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں کسی کی دستگیری کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اس وقت بھی اگر صدق نیت کے ساتھ عمل کریں تو دیکھئے کیا جوہری تاثیر نمودار ہوتی ہے صدق نیت مرہومین کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی اپی شکریہ